اگلے کالا نمشکار بولیے کیا کہیں گے میرا نام سلکشنہ ہے ایوانیت کی بات ہو جیئے سرکار ہی ایوانیت ہے یہ تانہ شاہ ہے لوگ تندر کو جانتی ہی نہیں ہے لوگ تندر میں لوگ سڑک و باہر پر کیوں آتے ہیں اپنی سمسسے ہیں انہوں تو پوچھنے کے لیے آتے ہیں سمسسے ہوں کو سمادھان چاہتے ہیں تو سڑک پہ ایک آتی اٹھا کے نہیں آتا لیتا ایک بات تک بھی کرنے آتا اٹھا کے نام سوچ سکتا ہے کہ انسانیت نہیں ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے ہیوانیت نہیں ہے انسانیت ہے وہ کہیں ہیوانیت سے براو ہے سرکار مندون سنگھ بیسے کمزور کائر زندہ ہی مردا ہے لیکن یہ ایک تانہ شاہر اور جتش کا چلا نہیں ہے کچھ کچھ آتا ہی نہیں سوچے کہ دو جتے ریپ ہو رہے ہیں سمسس ساری بری پڑی ہیں انہی دندگی سے بری ہے سرکار دیکھنے کو من نہیں کرتا بلکل دنیوات آپ دیکھ رہے یہ بزرگ دمپتی اپنی بات کیمرے کے سامنے کتنے ہمت سے رکھ رہے یہ کہہ رہے کہ اس دیش پہ آخر ہو کے آ رہا ہے دیش واسی چپ کیوں ہے سڑک پر اُترے ہیں لیکن ایک وشے کو لے کر سڑک پر اُترے ہیں کچھ شہروں میں کچھ یواؤ کے سنکھیا میں سوہ سو کروڑ کا یہ دیش اگر کہیں پر ہزار کے سنکھیا میں اُترتا ہے تو اس کو پرتکرہ نہیں کہا جا سکتا اس کو اس کے خلاف سنگل سے نہیں کہا جا سکتا اس کو اس کو روکنے کا یماندار پریاس نہیں کہا جا سکتا یہ بس ایک چھوٹی سی پرتکرہ پر ہے کیا یہ سوہ سو کروڑ کی پرتکرہ آپ کہیں گے نہیں یہ سوہ سو کروڑ کے انپاعت میں سڑک پر اُترنی چاہیے تو پرتکرہ ہوگی اگلے کالر نمسکار بولیے میں اقبال عبداللہ بول رہا ہوں گزرا سی سر کہ جہاں سے ریموت کانٹرول بلی سے شروع ہوتا ہے وہیں ایسی واردہ پہ ہوتی ہے ہمارے دید کی سرکار کانٹرول وہیں پہ ہے سر کہ ایسی واردہ پورے ہندوستان کے اندر اس کی کسنی گھتنائیں ہو رہی ہیں سر اور سب سے پہلے اس کا جمعیدار اس کا پریوار جو حیوان ہوتا ہے اس کا پریوار اس کا جمعیدار ہوتا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کیسے پروتی سے پھلگا ہے اس کے بعد اس کا پڑوسی اس کا محلہ اس کا گاؤں اس کا پیر اگر اس پر نظر رکھے اس سے پہلے کہ وہ کسی معصوم کی جندگی خواب کرے اس سے کیونکہ وہ سامنے ہی نظر آ جاتا ہے سر یہ تک کس قسم کا ہے اگر سماج اور یہ مل کر اگر اس چیز پر اگر کوئی نظر آئے اے ہیوان تو اس پر کنٹرول کرے نہ ہو تو اس کو پکڑ کے کچھ سنیاں سنیاں کیا ہو اگر ساکھو پھر بھی پولیس کے حوالے کر دے تب اس سماج کا کچھ بھلا ہوگا سر سرکار کے بھروسے رہو گے تو کچھ ہی نہیں ہوگا اور اگر سجا دو مہا سال کی گوڑیا کو جو اس نے ملتکار کیا ہے اس کے ساتھ اس کو اگر سجا دو تو چورائے پہ دو تاکہ تمام نیس کی جندگی کو معلوم پڑے کہ اس کا گناہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اگر آپ اسے جیل میں سجا دوگے تو کچھ ہی نہیں ہوگا ہم چورائے پہ سجا دو اسے سرکار تو کانون ویوستہ کے لیے جیمیوار ہے ہی لیکن کیا سماج کی جیمیوار ہی نہیں ہے کیا وہ بھی اس وشے کے لیے اتنے ہی جیمیوار نہیں ہیں ہے کیسے کیا ہم کو سوچنا ہوگا کولر کے پاک چلتے ہیں نمسکار بولیے کیا کہیں گے نمسکار بولیے ہاں ہاں آج کل تو دیس کے ہوتا ہے سوریس کے انتباریٹر سے لوگ ہیں کچھا رہی ہیں سوریس سرکار کیا آشا رکھیں گے آج بھارت کاتا کی دردرکہ کرنے والے خونگریس ہیں جنہیں دیس بھکتی نہیں ہیں جس کے پاس کچھنے وہ کیا کریں گے آج دامینی کیس دیکھیں کامینی کا کیا ہوا اس کا کوئی آشا کریں گے اس کا کیا ہوا سرکار سے ہمیں کوئی آشا نہیں ہے بس ایک ہی چیزیں آشا کی کیرم دی گئی ہے موڈی اگر پبلیس موڈی کو لے کے آئیں گے تو شاید کوئی اچھا ہوگا اور دیس آسکر سکے گا دنیاواد دنیاواد اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں نمسکار نمسکار بنداز بول میں ڈکی کوری بولا ہوں یہ دونگرگر سے بولا ہوں کیا کہیں گے یہ جو اس طرح کی جو گھچیں ہو رہی ہیں یہ بہت سرمکار ہیں تو ان کو اگر دیس الگ الگ بٹے میں اسٹیٹ اور سینٹر میں بٹا رہے گا تو اس طرح ہی گھٹناو کا سمہ دان میں ہوں گھٹے گا دیس میں کو چاہیے کہ کیندری کی سرکار ہو ایک ہی سرکار ہو پورے دیس میں ایک ہی نیام کانون لاؤو ہاں اگر پورے دیس میں ایک ہی نیام کانون لاؤو ہوگا اور اس کا سکتے سے پالنکیا جائے گا تو اس طرح کی دروگٹنا ہے اور دروگ نہیں ہو جیسے پہنے راج مہراج اچھی بھی ہوا کرتے تھے رام راج ہوا کرتا تھا جو بھی ہوا کرتا تھا انہیں ایک نیاں ایک نیاں ایک نیاں ہوتا تھا وہ اپنے کانون کے بعد بھی اگر کوئی اچھی بات آتی تو اس کو نیاں دیتے تھے اور نیاں کانون بنتا تھا بلکل انیوار ہم آگلے کو الگر کے پاس چلتے ہیں بولیے کیا کہیں گے بسکر صاحب ہاں میں گھنے بسکرما باسی صدح نگر سے بولنا ہوں ہاں جب انسان جنیت انسان انسان کانس پیدا ہوں گے ہم آج ہلو صاحب بلکل بولیے آج کوئی بودھا ٹرین میں کھڑا یا بس میں کھڑا رہا تو اس کو ہم چیٹ نہیں دیتے ہیں جوان لوگ کے اور کینڈل مارس لے کر ہم دلی نکل جاتے ہیں دلی کے لکچارنی چوک میں لالکلہ پہ کیا کہیں گے بتائیں سرکار اور ہم لوگ سرکار کو گالی دیتے ہیں سرکار کیا کہیں سرکار ہم ہی لوگ بنایا ہیں سرکار ہوئی کریں ہم لوگ چاہیں گے ہم ایک آج ایک ہے ہم لوگ تنتر کا سب سے بڑا اتصو مطدان جب ہوتا ہے تب راجنیتی دلوں کی ہیوانیت کو ہم اپنے دل کی ہیوانیت کو جھیلتے ہیں ہم اس کو مجا مانتے ہیں ہم اس لوگ تنتر کے اتصو کے ہیوانیت کو روکتے نہیں وہاں کے شراب کو پیسے کے باٹنے کو روکتے نہیں اور پھر ستہ کے ہیوانیت کا پرنام پات سال بہتتے رہتے ہیں برک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سوا گئے تھے آپ دیکھ رہے بنداز بولو بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے ہیں کہ آخر یہ ہیوانیت کیوں بڑھ رہی ہے اب تک کہ ہر کالرانی اس بات کو تو مانا ہے کہ ہاں ہیوانیت بڑھ رہی ہے لیکن یہ ہیوانیت کیوں بڑھ رہی ہے اس ہیوانیت کے بڑھنے کے پرنام اور اس بڑھنے کے روکنے کے کارن کیا ہو سکتے ہیں اس پر ہمیں چرچہ کرنی ہے اور اس لئے بنداز ہم آج آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں یہ ہم سب کا آتما چنتن کا آتما منتھن کا سمیں ہیں ہم پورے ایمانداری کے ساتھ اس وشے میں اگر نیائے کریں گے تو ہم اس ہیوانیت کو روک پائیں گے کولر کے پاتھ چلتے ہیں نمسکار سیر نمسکار میں تکمبر پر ساتھ ممگا ہی بول رہا ہوں سیر ہاں ہیوانیت ہیوانیت بڑھنے کے مول میں ہے بینا ادیش کے بڑھتا ہوا سماج ہاں وہیں نیتاؤں کا کسی بھی قیمت پر پکش بپکش میں بنے رہنا ہم پکش کے پاس رام رہید گاندھی ہے جو دن رات سامپردائک سامپردائک چلاتا ہے ہم اس کے ساتھ اپنی اپنی توپی لیے لوگ جوڑتے ہیں جو اپنے اپنے ناتے رشتیداروں کو دیش کا آکاس پاتال پرچی بانٹے جا رہے ہیں بیپکش سامپردائک کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اس طبز ہے جس سے کچھ لوگوں کو ہرنا کشب کی طرح ستہ شک بھوگنے کا بردان پرابت ہو گیا ہے سوچالیت ہتیار منہ بھائی کے پاس تو ارد سینک بل لگڑی کے ڈنڈوں سے کام چلا رہے ہیں سمیں پریورتن کا ہے پتر موہ میں ڈوبے دھرتراشت کے سمیں میں بڑے بڑے دگجوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ناری کی جد بچائیں تو کیسے تب ایک گوالا جو اس سنسد کا صدح سے بھی نہیں تھا آیا آج بھی سنسد میں کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی ہے سمیں کا انتجار ہے سمیں منہ بھائی پر ایک سنسد کا بیٹا ایک نیتا آبھی نیتا کا بیٹا خود آبھی نیتا جب یوستہ کے اوپر حیوانیت کرتا ہے تو ہم اس کو ایک آبھی نیتا یا منہ بھائی جیسے فلمیں دینے کے کارن اس کے حیوانیت کو معافی چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپراد کم ہونا چاہیے یہ نہیں ہوگا حیوانیت بڑے گی اگلے کولر نمشکار ہاں ہیلو بولیے ہاں جر کیا کہیں گے ہاں ہاں ہمارا کہنا ہے کہ جب تک سسیل کمار سندھے جی کہو ہاں 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 میں کھگریہ بیہار سے بول رہا ہوں ہاں ہاں جب تک ان نیتاؤں جو ہیں سسیل کمار سندھے ہاں جب تک ان کے بیٹی اور بہوئے کے ساتھ یہ چیز جب تک نہیں ہوگا تب تک سماج میں یہ چیز نہیں بڑھنا جائے گا جی ہنیوا ہائیسا کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے لیکن جب ستہ میں بیٹھے مد موست کیول یہ کہتے کہ مجھے تین بیٹیا ہے پردان منتری کو رکشا منتر دیش کے گرہ منتری کو گرہ راجع منتری کو چتنبرم کو پوتیا تین ہیں بولتے ہیں لیکن جب دیش اتنی بری بات بولے گا تو آپ کو سننا ہوگا کیونکہ آپ ان کی بیٹیوں کی اوپر ہو رہے اتیا چار روکنے کا آپ کے پاس آدھکار ہونے کے باوجود بھی بہا ویفل ہو رہے ہیں اگلے خواہ نمشکار بولیے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے اونلائن ایفائر کی سویدھا نہیں ہے جیسے بہت بار یہ ہوتا ہے کہ ہم ایفائر کرنے جاتے ہیں پولیس روک دیتی ہے تو اگر اونلائن یا ایس ایم ایس کے ایفائر ہونے لگ جائے تو بہت بڑیہ ہے اور اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ پہ پون موویز وغیرہ اس کی سارے سائٹس ہیں اور انڈیا ٹوڈے آتا وغیرے کی ویب سائٹ پہ جتی پون ہیں ان سب کو ہٹانا چاہیے میں یہ کہنا جاتا ہوں دنیباد جو ٹی بی چینل ایسے ویشو کے خلاف آبی جنا کروش کو دکھا کر سماسیوہ کا نام لے رہے ہیں ان کے ویب سائٹوں کے اوپر کیسی ننگی تصویر ہے ان کے جو میکزین نکلتے ہیں وہ سیکس سروے کیسے کرتے ہیں جو اکبار اس ابلہ کو نیائی دینے کیلئے لڑھائی کی بات کر رہے ہیں اپنے ویب سائٹوں کو بلاک این وائٹ دکھا رہے ہیں کیا ان کے اکباروں میں آنی والی آسٹلیل وگیاپنوں کو بند کریں گے کیا وہاں پر جو ویشہ ورطی کے وگیاپن ہیں ایسکارٹ کے نام پر فرینڈشیپ کے نام پر جو دھندے چل رہے ہیں اس کے نام بدل کر جو وگیاپن دیے جاتے ہیں اس کو رکیں گے نہیں ہم اپنی جیب کو ہلکا کیے بگر دوسرے کو کرنے کے لئے جب تک کہیں گے تب انگلیا چار ہمارے طرف رہے گی اور ہائیوانیت ہم کو جھیلنی ہوگی اگلے کھالا نمشکر بولیے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں سر جو میں دیکھتا ہوں بارہ دسمبر سے بھی دیکھ رہا ہوں اور ابھی بھی دیکھ رہا ہوں سب جو ہے کانون اور ہیتا اور اس پر جو مین جو جڑ ہے جہاں سے بیماری پھیل رہی ہے اس کو کوئی اس کو کوئی مددہ ہی نہیں اٹھا رہا ہے کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں میں سب سے پہلے بات یہ سانسکریتی کی آج سے دیس سال پچی سال پہلے جو سکولوں میں پڑھائی پڑھائی جاتی تھی جو بڑے 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 کاندیگاریوں کا یا مہرانہ پرتاب یا شیوہ جی جی جیسے کی اس پاس ہوتے تھے وہ آج نکل نکال کے اور شاہرکھاں کے اور سالما خاندیگاری بگرے کیارے یا کھرکیٹروں کے نام آرے ہیں تو اس میں ہمارا سانسکار کہ ہمارے کوئی مجھے ہوتے تھے ان ویروں کے ہوتے تھے کاندیگاریوں کے ہوتے تھے آج جن ہیرو ہیروینوں کی چیتر ہوتے دوسری بات ہمارے ٹی وی میں جتنے بھی ریالٹی شو اور جو ایروٹائنمنٹ آج کل جو کوئی ایک سینڈ کر دو تین سینڈوں کا ایروٹائنمنٹ آتا ہے تو ہم کو وہاں پر بند کرنا پڑتا ہے اتنا سیچی اور بھوری طرح سواش بتائے جاتے ایرسے ہوتے تین ایروٹائنمنٹ آر ریالٹی شو ٹی وی میں دکھا جا اور تیسری بات جو پکٹریزم بن رہی آج جو ملنی بات چمہلی بات جاتے آرہے آج جو ہماری جیسے گریب بلکل بلکل دین اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں سنتے ہو کیا کہنا چاہتے ہیں بولیے اتنی ہیوانیت کیوں بڑھ رہی ہے سوال بہت آسان نہیں ہے کون جمعیدار ہے سکھا پدھتی بیوستہ یا ہم خود مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ہم خود جمعیدار ہیں کیونکہ اگر ہم اپنے بات آورن کو جیسے یہ اپنے آپ کو اگر ہم بدلیں تو وہ ہمارے لئے بہت آسان ہوگا اور ہماری جو نیتک جمعیداریاں ہیں اگر ہم اپنائیں اور اگر جیسے اب کل میں سن رہا تھا تو سوریج جی بتا رہے تھے کہ رام کو اگر ہم ہم ہمارے اندر لاتے ہیں تو انسانیت اپنے آپ پا جائے گی کہیں نہ کہیں ہم ہماری نیتک تاؤں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سب سے زیادہ مجھے کارن سمجھ میں آتا ہے دھنیواد دھنیواد اب تو بچوں کے نام راون رکھنا باقی لے گیا فلموں کے نام راون آگئے راون نام کی سیرل آگئی راون نام کو مہمہ منڈت کیا جا راون نام کے ریسٹورن کھل رہے اب تو راون نام کے بس بچوں کے نام راون رکھنے ہیں یا سکولوں کے نام راون رکھنے راون سے دور ہوں گے راون کو اپنائیں گے اس کے شکتی کو اپنے پاس لینے کا اگر پریاس کریں گے راون کا ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا کہ اے مالک تیرے بندے ہم ایسے ہو ہمارے کرم نیکی پر چلے اور بدی سے ٹلے تاکہ ہستے ہوئے نکلے تم مگر آج سٹی بھی پریت ہے انسان ہیوان بن چکا ہے جن کنیاؤں کو ماتا کا سروف سمجھ کر پوجا جاتا اس دوست میں سہباگی مانتا ہوں ایم دوشی مانتا ہوں ایسے سمویدن شیل مدے پر اپنی اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں آج دیش کو ضرور سکشم نیتا کی جو دیش کی باغ دور اچھی طرح سے سنبھال ہے اور میرے درشتی گورن میں اگر دیش کو سچار روپ سیار ان دنی واد اگلے قضل کے پاس چلتے ہیں لیکن کارن اوپر نظر ڈالتے ہیں کیا کارن ہے دیکھئے انسان میں سنبھین دنائیں ختم ہوتی جس طرح کی حیوانیت دامنی اور گڑیاں کے ساتھ دیکھنے کو ملی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ درندوں میں سنبھین دنائیں ہی نہیں تھی وہ جانوروں سے بھی بتر ہو گیا تھا سبھتاؤں کے آیات سے برائیو کا بھی آیات آج ہمارے سماج میں پسٹمی سبھتاں کی اور رو جھان بڑھ رہا ہے کئی لوگ تو اپنے آپ کو اس بدلتی سبھتاں میں ڈھال لیتے ہیں لیکن کچھ مانسک روپ سے وکر ہو جاتے ہیں نئی تخنی کا دور پیو آج انٹرنیٹ سُلے کر تمام طرح کی بیو سائٹ ہمارے سامنے ہیں بون سائٹ بڑی آسانی سی یوں آو تک پہنچ رہی ہیں ان سب کا پر نام بھی ہمارے سماج پر خطرناک ہو رہا ہے شکشہ اور پریوار کی ڈور کا کم جور ہو پاس چاہ سنسکرطی نے ہمارے ریشتوں کی ڈور کو کم جور کر دیا ہے جب ریشتے ہی کم جور ہو جائیں گے تو پھر من من ستہ ہی کہاں بچے گی مانوش میں کانون کا کم جور ہو نا کسی بھی سماج میں کانون کا ڈر ہو نا بہت ضروری ہے اگر انسان کو کانون کا ڈر نہ ہو تو وہ سب سے بڑا جانور بن سکتا ہے اس کا جیتا جاگتا اُدھارن ڈلی گینگ ریپ ہمارے سامنے ہے آدھون نکتا کی آندھی میں ناسمان جس طرح ہمارے سماج میں آج آدھون نکتا کی آندھی آئی ہوئی ہے اس پہ کئی لوگ تو اپنے آپ کو سمحال لیتے ہیں لیکن کئی لوگ اس کے دوش پر اناموں کا شکار ہو جاتے ہیں پولیس پرشاسن کا گیر ذمہ داران رویہ جب ریپ پڑیتا شکایت درج کرانے جاتی ہے تو یا تو اسے حوالات میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر کیس کو رفع دفع کرنے کا دباؤ ڈالا جاتا ہے یہ کارن ہے ان کارن کے ساتھ بھی کئی کارن ہم جانتے ہیں اور ابھی بھی آپ اپنے کارن یہاں پر پھون کر کے یا فیس